ہم آپ کو جو پی سی دے رہے ہیں پیارے بھائی اس میں یہ کیسنگ مل رہی ہے پانچسو جی بھی ہارڈ مل رہی ہے ایک سو اٹھائی جی بھی ایس 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 بھی مل رہی ہے آئی فائی فورتھ جنریشن کا پروسیسر مل رہا ہے اس کے بعد پیارے بھائی پانچسو وارڈ پاور سپلا ہی چل رہی ہے اور ایچ ایٹی ون کا مدر بورڈ میں آپ کو دے رہا ہوں جس کے اندر میں سیون ففٹی ٹی ای وی جے کارڈ لگا کے دے رہا ہوں یہ پوری کی پوری بھلٹ جو ہے پیارے بھائی آپ کو چالیس ہزار پی میں ملے گی ٹھیک ہے یہ چالیس ہزار پی میں میں آپ کو پوری بھلٹ دے رہا ہوں ہلو اسلام علیکم فرینڈز ایم یور ہوسٹ ایم ادرسن اینڈ یور واشنگ ڈیلی پرائیز آئیڈیا یوٹیب چینل فرینڈز میں ایک بار فیٹس میں بہر بھائی کے ساتھ مجود ہوں اور آج کی اس ویڈیم ہم ایک فورٹی کے بجٹ گیمنگ پیسی بیل کرنے والے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس کے اندر کتنی ہارڈ ہے کتنی ریم ہے کون سا پروسی اثر لگا ہے کون سا گرافک کار لگا ہے کتنی ایسیسٹ لگائی ہے اور کون سا گیمنگ کیس ہم نے اس میں یوز کیا ہے اور سادہ سادہ آپ کو بتائیں کہ یہ پیسی گیمنگ کے لیے کیسا رہے گا ایریٹنگ کے لیے کیسا لے گا اوفیس ور کے لیے کیسا رہے گا بہت سے کسمر ہمیں یہ بھی ڈمانڈ کر رہے تھے کہ فورٹی کے بجٹ کے اندر آپ ایک گیمنگ پیسی بیل کریں تو وہ پیسی ہم نے بیل کیا آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی سپیکس ہیں اور یہ گیمنگ کے لیے کیسا رہ سکتا ویڈیو کے آنے تک لازمی دیکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اچھا ملوماتی اور انٹریسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو میرے سکتا ہے السلام علیکم زبیر بھائی والیکم السلام کی آل جی پائی جی ٹھیک جی الحمدللہ صرف آپ سنا ہے ٹھیک 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 شکر شکر مالگری زیادہ بڑے کرم اللہ اللہ اچھا زبیر بھائی آپ ماشاءاللہ ریگولر سے ہماری ویڈیوز وغیرہ بن رہی ہیں تو کسٹمر فیڈبیک بھی انشاءاللہ اچھا آئے گا تو آج کی ویڈیو میں جو انسا پی سی پیل کرنے والے ہیں وہ کس بجٹ میں ہیں کہرے بھائی آج میں جو بجٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور زیادہ تر کسٹمر کہتے ہیں جی ہمیں تیس چالیس پچاس کے اراؤنڈ بجٹ میں کوئی پی سی بنا کے دیں تو بھائی آج میں چالیس ہزار کے بجٹ میں آپ کے پاس پی سی لے کے آ رہا ہوں جس کی مختلف پر اپنا سپیسیلکیشن ہوگی میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں آہستہ آہستہ تو ان کی سپیکس بگرہ کے بھی بات کرتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کی شوک کا جو انسا اڈریس ہے وہ کہاں میں بھی بہت سے بھائی آتے ہیں اور آؤٹ آف سوٹی سے بھی بھائی فیزیکلی طور پر آتے ہیں لینے کے لیے تو ان کو اڈریس کا پتا ہوگا تو آئیں گے اڈریس بتا دیں گے جناب ظاہری بات ہے باقی میرا ایک آسان سا میتھرڈ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں فیصل آباد میں ایک ہی ریک سٹی ہے ریک سٹی میں تین گیلری ہیں سیکنڈ گیلری بیسمنٹ میں میری شاپ ہے سیکنڈ گیلری میں جیس کا کلر ہوا ہوا ہے وہ ایک ہی گیلری میں صرف ہوا ہوا ہے اس کی بیسمنٹ میں آ جائیں تو زی ٹک کمپیوٹر آپ کو مل جائے گا میری شاپ زی ٹک کمپیوٹر سیکنڈ گیلری بیسمنٹ ریک سٹی میں ہے نائنٹی فائیف نمبر شاپ ٹھیک ہے پیارے بھائی بہتر ہو گیا جی پیارے بھائی اس کے بعد یہ بتائیں کہ جو ان صرف فوٹی کے کا بجٹ ہم نے رکھا اس کے اندر کمپوننٹس کون کون سے یوز کی ہیں پیارے بھائی جو میں پی سی اپی بنا رہا ہوں اس کے اندر میں ایک بہت اچھی آپ کو سپیسیفکیشن سب سے پہلے بات کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں ایک جو ایک گیمر ہے نا اس کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے گیمنگ کرنا کیونکہ ریٹ اتنے ہائی ہو چکے ہوئے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا زیادہ تر ایک دکاندار جو ہے نا وہ اپنے کسٹمر کو پریفر کرتا ہے کہ یار میرا کسٹمر ایک اچھے بجٹ کے اندر آئے اور کسی لے جائے اور تاکہ اس کو کچھ فائدہ بھی ہو باز ایسا ہوتا ہوتا ہے کہ ہاں بھی کسٹمر کا بجٹ تیس ہزار ہوتا ہے اور وہ چیز چالیس ہزار پے مانگتا ہوتا ہے لیکن ہم آج ایک ایسی ہی چیز لے کے آئے ہیں کہ پچاس ہزار پے والی چیز ہے جو ہم اپنے کسٹمر کو چالیس ہزار پے میں پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں آپ کو میں سپیسیفکیشن بتا رہا ہوں سیم لائک اس کے اندر پیارے بھائی میں پانسو وارڈ کی پاور سپلائی اس کے اندر چار چوپر لگے ہوتے ہیں یہ بجلی کی کنزپشن بہت اچھے سے ریڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کل کو آپ کسی بھی قسم کا کارڈ ایزیلی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں جس بندے نے گیمنگ کرنی ہے نا یہ گیمنگ کے لیے ایک پریفر ہے یہ پاور سپلائی ہوئی ایک Falcon سے ہیر ہے اور دوسری بات مکہ سے آجاتی ہے ہم اس کے اندر یوز کر رہے ہیں سیون ففٹی ٹی ای ای Ooo دو جی آئی وی جے کارڈ ہوتا ہے جو ایک سو اٹھائیس après ڈی 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 ڈیر 5 ڈائریک ٹی ٹویل و ڈیریک ٹوالر اور اپنا کیا کہتے ہیں اپنا دو جی بی میں مجتمع ہوتا ہے یہ یہ جی ٹی ڈیوی آئی پورٹس ہوتی ہیں مینی ایچ ڈی ایم میں اس کے اندر انکلوڈ ہے ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد ہم اس کے اندر یوز کر رہے ہیں پیارے بھائی ڈویٹ کی ایس ایس ڈی ٹھیک ہے جو ہائی کوئیزن کا مادل ہے وانٹو ایٹ ڈی بی ایس سکس پائنٹ زیرو جی بی ڈیٹا ٹرکشن ہے جی پیار بھائی یہ ڈی جو ہے نا آپ کو مارکٹ کے اندر سے بل فرض بہت کم ملتی ہے یہ والے کیونکہ یہ برینڈ بہت کم آتا ہے لیکن یہ بہت ہائی فائی اور اچھا مارڈل ہے ٹھیک ہے پیارے بھائی اس کے اندر ہم سیم لائی ایچ ایٹی ون مادر بورڈ یوز کرنے ہیں جو کلاس فور کی سیریز ہے ملٹری کلاس فور سیریز ہے یہ اپنا مادر بورڈ مارکٹ کے اندر سے بہ آسانی آویلیبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پیارے بھائی یہ دو ریم بینک سلاٹ میں مشتمیل ہے اس کا مارڈل ہے ایچ ایٹی ون ایم ایس ای کا مارڈل ہے ٹھیک ہے پیارے بھائی پھر ہم اس کے اندر پروسیسر جو یوز کر رہے ہیں پیارے بھائی سب سے بہت ایک آہ گیمنگ کے اندر اچھی چیز جانے والی کے ہائی کلاس کی گیمز کھیلنی ہے تو اس میں اچھا کارڈ سارے سپورٹ کر لیتا ہے یہ کورے فائیف کا فورتھ جنریشن ہے ٹھیک ہے پنتالیس نبے مارڈل ہے ٹھیک ہے پیارے بھائی یہ تھری پینڈ تھری گیگا ہٹس ہے مستمیل ہے یہ پروسیسر جو ہے زیادہ تر گیمیں آپ کی رن کر دیتا ہے زیادہ تر سے مراد ابھی دوہزار بائیس کی گیمیں آ چکی ہوئی ہیں آپ جی ٹی ایک سیونڈ فیفٹی ٹی ای کا ڈرائیور جو ہے دوہزار بائی کا اپ ڈیٹ کرو گے تو آپ کی میرا خیال سے ساری گیمز رن ہو جانی ہے کوئی لو پروفائل پہ چل جائے گی کوئی میڈیم پہ چل جائے گی کوئی پہ چل جائے گی جی ایک ریزنےبل ورک کے لیے ایک نارمل بجڑ میں اچھی ماشین ٹھیک ہے پیارے بھائی پھر اس کے اندر میں پیارے بھائی چار چاہر جی بی کی دو ریمز یوز کر رہا ہوں یہ آٹھ جی بی ریم ٹوٹل ہوتی ہے اس کی یہ چار چاہر جی بی کی دو ریمز میں یوز کر رہا ہوں یہ ٹوٹل آٹھ جی بھی پہ آپ کو دھوں گا سولہ سو میگا ہٹس کے اندر ریم ہوگی ٹھیک ہے بیر بھئی آٹھ جی بھی کی ایک قسمت چاہتا ہے تو آٹھ کی ایک بھی مل جائے گی اس میں دو اکشان ہے سیم لائک کوئی سولہ جی بھی چاہے گا تو لگ جائے گی آچھا آٹھ جی بھی پینتیس کو پینتیس ہوگی یا تکر وہ پرائز بعد میں ڈسکر ہے کہ سے میں grands کے اندر 간م بھی یوز کر رہا ہوں سیم لایک ایک ایک سو اٹھائس کی ایس studied use کر رہا ہوں ایک پانچسو جی بی کی ہارڈ بھی میں یوز کر رہا ہوں کہ کہا گی ڈر پرسنٹ ہیلتھ کے اندر آپ کو ملے گی ہنڈرئٹ پروپارمز ہنڈرئٹ ہیلتھ میں آپ کو پانچسو جی بی کی کار آرڈ ی میرے آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہی آپ کا میں ٹوٹل جو میسٹر Ice Pen est weer بتانے جا رہا ہوں سیم اللہ کی ایک کیسنگ ہے جو ٹھیک ہے یہ آر جی بھی کنسولر میں اس کے اندر فرنٹ پہ ایک دو تین فین لگے ہوئے ہیں میڈو لیٹر لگی ہوئی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جو چینج ہو جاتی ہے اس کے اندر وائٹ ریڈ بلو کسٹمر جو ڈیمانڈ کرے گا وہ میں اس کے اندر لیڈی بھی لگا کے دوں گا تین فرنٹ پہ فین بھی ہوگئے یہ جبا بند کیسنگ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے پیروک اب ہم آتے ہیں چیز کی ٹوٹل پروفیشنل ایک جو اس کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی ہم آپ کو جو پی سی دے رہے ہیں پیارے بھائی اس میں یہ کیسنگ مل رہی ہے پانسو جی بھی ہارڈ مل رہی ہے ایک سو اٹھائی جی بھی ایس ایس بھی مل رہی ہے آئی فائی فورس جنریشن کا پروسیسر مل رہا ہے اس کے بعد پیارے بھائی پانسو وارڈ پاور سپلائی چل رہی ہے اور ایچ ایٹی ون کا مذر بورڈ میں آپ کو دے رہا ہوں جس کے اندر میں سیون فیفٹی ٹی آئی ویجے کارڈ لگا کے دے رہا ہوں یہ پوری کی پوری بلٹ جو ہے پیارے بھائی آپ کو چالیس ہزار پے میں ملے گی ٹھیک ہے یہ چالیس ہزار پے میں میں آپ کو پوری بلٹ دے رہا ہوں جس کے اندر کیسنگ ہوگی سیمپل اگر بل فرز کسٹمر چاہتا ہے کہ ہاں بھائی میں اس کیسنگ کیوں روٹ کرنا چاہتا ہوں تو پیارے بھائی دس ہزار آپ کا ایکسٹر لگے گا جس میں آپ کا ٹوٹل بجٹ پچاس ہزار پے ہو جائے گا اس پوری سپیسیفکیشن کے ساتھ ٹھیک ہے پیارے بھائی جس میں سیم لائک یہ مدربورڈ ہوگا یہ ایس ایس ڈی ہوگی یہ ویجے کارڈ ہوگا یہ دو ریمے ہو جائیں گی یہ پروسیسر اور ہارڈ ہوگا ٹھیک ہے پیارے بھائی جی پیارے بھائی کی طرف چلتے ہیں پیارے بھائی ہم پرائیس کی طرف آتے ہیں تو پیارے بھائی مدربورڈ ہے یہ آپ کو مارکٹ کے اندر سے کم سے کم ساتھ سے آٹھ ہزار پے کا مدربورڈ ملے گا لیکن میں اپنے پیارے کسٹمر کو ساتھ ہزار پے میں یہ مدربورڈ دوں گا ٹھیک ہے یہ ایچ ایٹی ون ملٹری کلاس فور کا مارڈل ٹھیک ہے اس کے بعد پیارے بھائی ایس ڈی کی طرف آتے ہیں تو پیارے بھائی یہ ڈببہ بند ایس ڈی ہے تی سو پچاس روپے کی آپ کو مارکٹ سے ملے گی لیکن میں آپ کو دوں گا فائنل چونتی سو پچاس روپے کی ٹھیک ہے پیارے بھائی اس کے میرے پاس جو ہیں سٹارک چار سے پانچ پیس پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو اتنے کی مل جائے گی کسی کو تین ہزار چاہیے وہ بھی آویلیبل کرتے ہیں جی جی پیارے بھائی وہ آویلیبل کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کسٹمر جو ڈیمانڈ کرے گا وہ میں آویلیبل کر کے دے سکتا ہوں بلفرز ہم یہ ریموں کی طرف آتے ہیں تو پیارے بھائی یہ چارجی بھی کی ریم جو ہے سیم میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا یہ سولہ سو پچاس روپے کی آپ کو ریم دوں گا عام کسٹمر کو اٹھارہ سو پے کی ہوتی ہے یہ عام کسٹمر لینا چاہتا ہے تو اٹھارہ سو کی مل لی ہیں ٹھیک ہے پیارے بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ پروسیسر کی طرف آ رہے ہیں تو یہ پروسیسر جو ہے پنٹالیس نوے پروسیسر ہے 3.3 گیگا ہٹس کے ساتھ ہے یہ آئی فائی فور سہ جنریشن ہے ٹھیک ہے پیارے بھائی یہ آئی فائی فور سہ جنریشن میں آپ کو پروسیسر مارکت کے اندر سے آٹھ ہزار کے آراؤنڈ فگر ملنا ہے لیکن میں یہ پروسیسر اپنے پیارے بھائی کو پی سی کے اندر انکلوڈ سات ہزار پی میں کر کے دے رہا ہوں تو سات ہزار پے کا آپ کو یہ پروسیسر مل جائے گا ٹھیک ہے بھائی ہارڈ پاور سپلائی اور اس کے بعد ہم ہارڈ کی طرف آتے ہیں تو پیارے بھئی یہ ہارڈ جو ہے آپ کو فائنل جو اٹھارہ سور پیمیں مل جائے گی ہے ٹھیک ہے مارکٹ کے اندر سے دو آزار کے راؤنڈ آبورڈ اس کا ریٹ ہے باقی جس کے سمجھ میں جتنا آتا ہے وہ اتنا ریٹ دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بیجے کارڈ کی طرف آتے ہیں یہ ایک مین لوجیک ہے جو کام کسٹمر جو ہے پروائیڈ نہیں کر پاتا بعض اوقات اس مارکٹ کے اندر ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ تر کارڈ نہیں آتے کی ابھی ویلیو بہت کام ہوئی ہے باہر سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ختم ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کارڈ وغیرہ کے ریشو نہیں آ رہی تو یہ کارڈ جو ہے آپ کو سیون فیفٹی ٹی ای فولی اینڈ فائنل ستارہ زار پی میں میں بیجے کارڈ دوں گا جو دو جی بی ایک سو اٹھائیس بٹ ڈی 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 آر فائف میں مستمیل ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کارڈ جائے سارے جی پیرے بھائی اس کے بعد سپلائی آتی ہے یہ پانسو ڈی ٹی بلس کا پر کے اندر ہے یہ تھرٹی فائی ہندڈ کے آپ کو پاور سپلائی ملے گی مارکٹ کے اندر سے بھی اتنے کی ملے گی میرے پاس بھی آپ کو اتنے کی ملے گی کیونکہ میرے پاس چند پیس ہیں اس کے کمانٹری ایٹم نہیں ہے اویلی بل ٹھیک ہے بیروی اوورال بجٹ اس کا تقریباً کیسنگ کے ساتھ مل رہا ہے آپ کو پچاس ہزار کا ویڈاوڈ کیسنگ آپ کو یہ دیں گے چالیس ہزار پر کا ٹھیک ہے اس کی ورنٹی وہ دے رہے ہیں ڈیڈ ڈور برن اور ڈسپلی آٹ ہونے کے لابہ ہر قسم کی ورنٹی آپ کو دبائر بھائی دیں گے ساتھ دن کی ورنٹی فیصلہ کرانے کا طریقہ کار بھی بتا دیں گے اور اس پر آپ کمپلین درجہ کر کے اپنا ورنٹی کلیم کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ڈلیوری کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان میں ہم نے کیش ڈلیوری کر دی ہے ایمن پی کے تھوڑ پورے پاکستان کے کسی بھی کونے میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو ایمن پی کے تھوڑ کیش ڈلیوری مل جائے گی اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈلیوری چارجز آپ کو پی نہیں کرنے پڑے گا بلکل فری میں آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں چاہے آپ پنجاب میں چاہے آپ کسی بھی کونے وہ ہزار پندرہ سو جو خرچہ آ رہا ہے وہ بھی ہم بیچ میں ہی آپ مینج کر کے آپ کو بلکل فری ڈلیوری آپ کے گھر تک بجائے گا کیش ڈلیوری اویلیوری ہے جس نے بھی لینا وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے نمبر سکریم میں یا ڈسکریپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنزید معلوم ہمارا چینل ڈیلی پرائز آڈے کو سبسکرائب کریں تب تک کلی مجھے دے اجازت ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ